تینیشہ جین سیہور سے پوچھ رہی ہیں گروہ دیو ایک سچے اور اچھے مطر کے کیا لکشن ہوتے ہیں جس پرکار ہمارے سمپنڈ جیون میں ماتا پیتا کا ایک شروش ستھان ہوتا ہے اسی پرکار ایک سچے مطر ایک اچھے مطر کا جیون میں کیا ستھان اور کیا یوگیتہ ہے اس کی کیا لکشن ہے دیکھیں سچے اور اچھے مطر ہے مطر شبد مہارت کا اپنا شبد ہے اور مطر شبد کو بہت ہی بیاپک روپ میں بیاکھائیت کیا گیا ہے اب ہی آپ لوگوں نے رامائینے میں دیکھا ہوگا مطر کی بھومکہ سے رامچنجی نے نفائی شگریو نے نفائی بیویشن نے نفائی اور کیا کیا رامچنجی اپنی میتلی کے لیے شیٹا کے بیوگ کو بھلا دیا سگریو سے ستھارا کا ملن پہلے کرایا ایک مطر کا ادھارن ہے دوسرا بیویشن سے میتری تھی تو رامان کی سکتی جو بیویشن کے لیے چھوڑی گئی سی رام نے اسے سرم جھیل لیا آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا آ گیا نہیں آیا آج آیا آج ہو گیا آج ہو گیا آج ہو گیا اپنے میتر کے ہتھ کی بات سوچیں اسے سدیو اہت سے بچنے کی پریڑنا دیں میتر کی خوشی کی جگہ اس کے بھلے کی چھنٹہ کریں وہ میتر ہے ایک میتر وہ ہے جو خوشی دیتا ہے اور ایک میتر وہ ہے جو ہمارا بھلا کرتا ہے خوشی دو پل کی ہوتی ہے کسی کی نشا کرنے کی عادت ہے دوسرے میتر نے اس کا ساتھ دیا کیونکہ مہراج نے کہا تھا دوستی تو تبھی نبھے گی جب ہم اس کا ساتھ دیں یہ نشا کرتا ہے میں بھی نشا کرنے لگوں یا اس کو نشا کی بیوستہ کر دوں اس کو خوشی ملتی ہے یہ تو خود بھی ڈوبنا اور سامنے والے کو بھی ڈوبانے جیسا کرتا ہے ایسا کرنے سے وہ تھوڑی دیر کے لئے آپ کے ساتھ خوش رہ سکتا ہے لیکن اس میں اس کا ہتھ نہیں ہے اور ایک سچا اور اچھا میتر ہوگا وہ اس کا ساتھ نہیں چھوڑے گا پر اس کے نشا کو چھڑا کے دم لے گا وہ کہے گا اس میں تمہارا ہتھ نہیں ہے اسے کچھ پل کے لئے برا لگ سکتا ہے لیکن اس کہے گا کہ معلوم ہے تمہیں میرے اس بات سے برا لگ رہا ہے پر اسی میت تمہارا بھلا ہے یہ ایک اچھے میتر کی پہچان آج کے سندر میں ایک سچے اور اچھے میتر کے چار لکشن آپ سب کو بتاتا ہوں سب سے پہلی بات جو آپ کو اچھی پریڑا دے دوسری بات جو آپ کو بورے کاریوں سے روکے تیسری بات جو آپ کے سکھ میں سہائک بنے اور چوتھی بات جو آپ کے دکھ میں سندرکھشک بن کر کے کھڑا ہو جائے وہ ایک سچا اور اچھا میتر جانا جا سکتا ہے موسیقی